رائزنگ پاکستان میں میں اور فاطمہ آج بہت ہی انٹریسٹنگ کپل سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں دونوں ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹس ہیں یعنی کہ قانون سے ان کا تعلق ہے اور دو لائیرز کے آپس میں شادی ہو جائے تو گھر میں کیا محول ہوتا ہے بلکہ آج ہم یہ بھی جانیں کہ شادی ہوئی کیسے وہ دلائل کیا تھے کس نے کس کو پروپوز کیا تھا اور وہ آرگومنٹس اور کاؤنٹر آرگومنٹس کیسے ہوئے تھے بلکہ یہ ذرا تھوڑی سی جو گفتگو جو کہتے ہیں جو بیج کی باتیں آج ہم ذرا وہ جانیں گے exactly اور یہ بھی جانیں گے کہ دو لائیرز کے شادی ہونے کے بعد لائیف سٹائل کو اور کریئر کو کیسے لے کے چلتے ہیں اور کیا کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک کیس میں دونوں ایک دوسرے کے مخالف آجائے یہی ابھی میں سوچی تھی پھر کیا ہوگا بڑا سین ہوگا ہماری بہت ہی پیاری ماہم جمال ہمارے ساتھ موجود ہے جو پچھلے چار سال سے رائزنگ پاکستان کی ٹیم کا حصہ ہے اور بہت ہی پوپلر سیگمنٹ کرتی ہیں گوڈ مورننگ السلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ دونوں کے بلکل ٹھیک اور ابھی پچھلے برس ماہم رشتہ ازدواج میں داخل ہوئیں اور وجی حسن پاشا کو انہوں نے منتخب کیا اور انہوں نے ان کو منتخب کیا گوڈ مورننگ اسلام علیکم وجی بلکل ٹھیک وجی بی جی پاکستان کے لیڈنگ جنگ ہائی کورٹ کے لائیرز میں سے ہیں اور انہوں نے بھی انگلستان سے اپنی ڈگری مکمل کی باہر سے پڑھا ہے اور اب پاکستان میں آپ دونوں موجود ہیں ولکم ٹھیک ورائزنگ پاکستان اچھا مہم مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ تم سے کہانی شروع شروع ہے نہیں نہیں میرا خیال آج ہمارے جتنے بھی فالوئرز ہیں مہم کو تو سب جانتے ہیں لیکن آج سب یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں زرہ وجی بھائی پہ کیمرا کر کے آئے ہیں وجی بھائی کیونے باتیں ہیں وجی ہمیں بتائیں کہ شادی کیسے ہو شادی ایسی ہوئی دونوں کا لگ ورشن ہوگا دونوں لائرز ہیں اپنا اپنا کیس پہلے پرپیر کرتے آتے ہیں آج ہم دلائل دے رہے ہیں ہوا یہ تھا کہ ہم جو ہیں جب ہم لوگ سکول میں تھے اکٹھے تو وہاں پہ نا میرے ایک تھیسیز میں ایک پرابلم تھا تو تھیسیز مجھے ہلپ چاہیے تھی تو میری جو ڈیریکٹر لوگ ہیں انہوں نے ریفر کیا مہم کو اچھا مہم کا تو پھر میں ان کے ساتھ پاس گیا وہاں پہ بیٹھا پھر ہم باہر بیٹھے کافی شاپ میں نے مجھے تھیسیز پہ ہلپ کی میرے تھیسیز کو ٹھیک کیا کیونکہ ہم دونوں کی تھیسیز سیم ٹاپک پہ تھی تو پھر اس کے بعد آفتر سم ٹائم میں نے کہہ سر ٹھیسیز سمیٹ کر دیا ایک لیرڈ ایریکٹر اس کے بعد پھر آن این آف ہماری دوستی رہی سب کچھ تھا کچھ ٹائم بعد ان کے بھائی کی شادی تھی اچھا جی پھر ان کو میں ہیاد آیا یہ انٹیو والے شادی والا گانا آیا جی فلم میں انٹیو والے شادی کا گانا آیا یہ شروع شروع کا ٹائم تھا یہ شروع ہے اپنے شروع ہے پہلے چھو ٹھیک شادی کا گانا آ گیا لیکن ان کے بھائی کی شادی بھائی کی شادی پہ پھر وہ جو تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے بلایا I was sort of dancers actually مجھے کیا ہوا کہ جب when i was short of dancers بجی کا ٹیکس ہے میں نے کہا are you interested آپ میرے بھائی کی شادی پر ناچے ہیں انہوں نے کہا فوراں سے فوراں نے کہا dance نہیں بھی آتا تو میں اپنے دوستوں سمیت پہنچ کیا آپ کو dance آتا تھا یا ویسے نہیں آتا تھا لیکن آپ وہ مہم سے ملنا جا رہے ہیں وہ فرس ٹائم تھا تو پھر میں گیا ڈانس پیکٹس کا آغاز ہوا پھر ڈانس کیا اس کے بعد پھر مزید دوستی بھڑی اور پھر اس کے بعد گپ شپ لگی آہستہ آہستہ اور دوستی مزید گہری ہوگی اور نہ صرف میرے بھائی کی شادی پہ ڈانس کیا میں بہن کی شادی پہ بھی ڈانس کیا اور پھر آپ کی شادی تو میں نے اور فاطمہ نے ٹینڈ کیا پھر اپنی شادی پہ بھی ڈانس سے جب آپ کو تھوڑا سا مل جاتا ہے تو آپ ہائی کوٹ میں جا کے ڈانس کیا ہے جی ایسا ہی ہے شادی کا فیصلہ کس نے کیا تھا اور کیا چیلنجز ہوتے ہیں ڈانس کیا ہے کہ دو لویرز اگر ایک ہی گھر میں ہوں تو کیا دلائل اور اگر آپ کی شادی پہ چیلنجز ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بھی ڈانس کیا ہے تو آپ کے پاس بھی کلائنٹس ہیں میرے پاس بھی کلائنٹس ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ہمیں کٹھے کلائنٹس ڈیل کر رہے تھے کوٹس میں کٹھے جا رہے تھے تو وہ جو شروع میں میں سوچتی رہے کہ آئی یو شور میں بار بار پوچھ رہا ہوں آپ میرے سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں آپ واقعی یہ ٹکس کسی اور کو تو نہیں بہتا ہے مجھے بہتا ہے میں مہاملک ہاں اور اس کے بعد اتنا میں اگدم سے کیونکہ کام میں تو ہم 24 7 ہم مل رہے تھے اور کام کیلئے صبح شام اس کے پندرہ دن تک ہم ملے نہیں میں اتنا شرماہ گئے کہ میں نے آپ کو دیکھنا بھی نہیں ہے یہ واقعی ایسا ہوں ہے جی نہیں ہے یہ واقعی ایسا ہی ایک انتنا چاہتے ہیں آپ کو یہ نہیں ہے نہیں ہے ہمیں ہمیں ہماری محمی نہیں ہی نہیں لگتے پندرہ دن تک ہوا چلتا رہا تھا 15 دن تک ہوا چلتا رہا تھا ہوا چلتا رہا تھا خیر then we got married شکر الحمدللہ اور اس کے بعد of course challenges ہر شادی میں ہوتے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ Lawyer Lawyer کی ہوتے ہیں because ہاں دونوں argumentative side پر ہوتے ہیں court میں present کرنے کا ہوتے ہیں ہر شادی میں ڈیفرنٹ چیلنجز ہوتے ہیں لیکن اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا جسا وجہ ہمیشہ مجھے کہتا ہے کہ میں بہت ہوت ہے ڈو میں ایک دم سے گرم ہو جاتی ہوں ایک دم سے بلا 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 بولنا شکر کر دیتی ہوں اور یہ بہت پیشنٹ ہیں یہ آہستہ سے سکون سے ہر چیز ہے کہ کبھی کبھی مجھے اس پہ بھی غصہ چڑھتا ہے آپ بول کیوں نہیں رہے ہیں یہ چیز آپ کو اگر ایک گرم ہے تو دوسرے کو تھنڈا ہو کے چلنا ہے اگر بے شک دونوں ہی گرم مزاج ہیں شادی میں تو اس ٹائم پہ اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہے کچھ بھی ایسی چیز ہو رہی ہے تو ایک کو کام رہنے کی ضرورت ہے تو یہ افکوس چیلنجز اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہارڈ ٹاک کرنے کی بہت ضرورت ہے شادی میں یہ نہیں ہے کہ سب کچھ جب آپ کو بہت سائی چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ ان ایریاز پہ جائیں اور ان پہ بات کریں کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں کوئی برا نامان جائے یہ نہیں ہے کمیونکیشن جو ہے ایتی انڈ اف دی دے ہم کہتے ہیں دیتیز دکی اور جتنا آپ کمیونکیشن ہماری بات یہ ہے کیونکہ ہماری کمیونکیشن بہت زیادہ تھی پہلے سے ہم دیکھ دوسرے کو جانتے تھے سو وہ چیزیں ہماری لئے بہت ایزیر ہوتی گئی کہ آپ کمیونکیشن کریں آپ کو کوئی بھی چیز تنگ کر رہی ہے دماغ میں کوئی مسئلہ کوئی بھی ایسی چیز آپ کو آ رہی ہے سو کمیونکیشن اور یہ نہ سوچیں کہ ڈرے گائیں بے شکل اگر لڑائی بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن آپ سب دونوں پھر ایک پیج پہ آ جاتے ہیں چیز میں بلکہ انٹرسٹنگ بجی یہ واقعی گرم مزاج ہے جی بہت اپنے پھری سوچ سمجھ کے چھلانگ لگائی تھی جی جی میں پندرہ دن پر تاتر ہوں کے نہیں آئم اپ فورٹ یہ کیا جذبہ تھا کہ میں نے بس کود جانا ہے آگ کے سمندر میں بچ سر یہ شروع شروع میں آپ کو پتہ نا جب ایک چیز کا غاز ہوتا ہے لیکن بیس بات یہ تھی کہ ہم کافی ٹائم سے دوسرے کو جانتے تھے تو وہ جو چیز تھی نا ایک ہم ساتھ بیٹھے ساتھ پڑھا ساتھ کام سٹارٹ کیا ساتھ باہر گئے ہر کلائنٹس کے پاس گئے ملے اکٹھے بیٹھے اکٹھے کوٹ گئے تو آفٹر سم ٹائم جب اس چیز کو ہم نے دیکھا کہ اب آئی ٹھنک اس کو لائف پارٹنر میں بدل دینا چاہیے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کافی سیریس ہم نے باتیں کی سوچا سو سمجھ کے اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی اب آئی ایم ریلی شور آباوٹٹ تو آباوین کا اینڈیا آپ بھی مجھے بتائیں کہ اچھا آپ دونوں اب ایک تو ورک آورز ہوتے ہیں اور ایک ہی کیس پہ اگر اکٹھے کام کر رہے ہیں تو کیا وہ اپنا ورک بٹن کیسے بند کرتے ہیں اور کہ گھر آئے ہیں تو اب شام ہے اب گھر والے ہیں امی ابو ان کے امی ابو بہین بھائی پوری فیملی اور لیکن اس کے اندر بھی اچانک کوئی پوائنٹ یاد آجاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ورک موڈ ہی چلتا رہتا ہے سالہ ٹائم وہ ہی چلتا رہتا ہے یہ تو اچھی بات نہیں کبھی کبار اگر کہیں پہ ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم وی نید بریک اور ہمیں ڈینر کرنا ہے یا کہیں پہ بھی جانا ہے اس میں بھی ہم سوچ رہتے ہیں وہ فلانے کا جمع ہو گیا تھا وہ والا کاغذ بھیج دیا تھا ہم نے اور کبھی کبار یہ ہوتا ہے آفیس میں ہم دوسری باتیں کر رہے ہوتا ہے گھر آکے ہم کلائنٹ کی باتیں کر رہے ہوتا ہے اور آفیس میں بات کر رہے ہوتا ہے تمہاری امی نے رات کو میرے امدے جو بھالے تھے بھجیا بنائی تھی اس کی تعریف نہیں کی بھجی کہے دیکھو امی تو تمہاری انہوں نے کل والوں کیتنی تعریف کی تھی میں نے کار بڑے سے مسائلے زیادہ ہوکے تھے الحمدللہ میرے انلاوز بہت اچھ ہیں شکر الحمدللہ ظاہر ہے ٹی بھی بیٹھ ہی وہ تو ظاہر ہے واقعی اچھے ہیں الحمدللہ میں نے کہا نا communication is the key yes interesting he is both ways made in law's people ظاہرہ اب اس نے کہا نہیں نہیں واقعی کیمرا اس پہ کٹ ہوا ہوا تھا میں نے فورا ادھر سے اشارہ کیا جگر دیکھ پولٹیکل غلطی کرتا جا رہا ہے تو پھڑا پھڑ اس نے پھر بالکل سے کامیاب رہو گے تم لڑکے پھڑا کامیاب ہم نے سٹیپس نہیں دیکھے کہ اس طرح سے ہماری شادی ہوئی تو کامیاب تو exactly exactly بعد میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ساتھیوں تو وجی اور ماہم دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اب ہم جو law کا شعبہ ہے خاص طور پر اس کی پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی کیا opportunities ہیں career opportunities کیا ہیں کیا اس میں پیسہ ہے نہیں ہے یہ ہم جانیں گے تاکہ جو young اس وقت teenagers ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم guide کریں کہ آگے چل کے آپ اس کو as a career اگر اپنانا چاہتے ہیں تو کیا do's and don'ts ہیں یہ ہم جانیں گے وجی اور ماہم سے رئی ہمارے ساتھ رائزنگ پاکستان کی تھیم کا حصہ ہے گاہے گاہے آپ کے لئے قانونی مشوروں کا سیگمنٹ سے جا کے لاتے ہیں اور آج ان husband and wife کو ہم نے مدو کیا ہے کہ کچھ lawyer lawyer کے شادی کے بعد جو insider stories اور مسائل ہوتے ان پہ بھی بات کریں لیکن ہمارے youngsters کو بچوں کو even parents کو جو اپنے بچوں کو اس شعبے میں لے کے آنا چاہتے ہیں ان کو کچھ tips بھی دی جائیں تو بجی آپ سے شروع کریں گے کچھ do's and don'ts ہمیں بتائیں آپ اس career کو future میں کیسا دیکھتے ہیں بچوں کے لئے اس کو adopt کرنے کے لئے یہ career بہت اچھا ہے actually بات یہ کہ کیونکہ میں تو آپ یہ کہوں گا کہ میں تو I am a third generation lawyer in my family شروع میں بچپن میں تھا کہ lawyer بننا ہے سننا یہ lawyer بننا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے واقعی جب یہ time آیا admission کا law میں تو اس کے بعد پھر admission لیا otherwise اگر lawyer نہ ہوتا تو I don't know کیا ہوتا لیکن ویسے generally بتا رہا ہوں تو یہ پیشہ ایک ایسا ہے کہ میں نے اپنے فادر کو دیکھا اپنے grandfather کو دیکھا ان کو struggle کرتے دیکھا روز کوٹ میں دیکھا بچپن سے کوٹ روم گیا دیکھا کیسے پریزنٹ کرتے تھے کہ میں چاہا رہتی تھی کہ کسی دن میں بھی جا کے آرگیو کروں تو وہ اور جت سے مقالمہ کروں اور اپنے لائر سے مقالمہ کروں پوائنٹ آف لوہ بتاؤں اور خوشی ہوتی تھی کہ بس کسی طرح جیت کے آئیں تو وہ بس وہاں سے اس چیز کا اغاز تھا کہ اس کے بعد جب میں نے admission لیا اب سب کچھ ہوا اس کے بعد جو ہے پریکٹس کا ٹائم آگیا اپرینٹیشپ کا تو اس میں یہ تھا کہ میں سینئر کو جوئنگ کیا میں نے تو وہاں پہ انہوں نے کام سکھایا شروع میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں بتا ہوتا بس آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کتاب ہے یہ آپ نے چیز ڈھون کے ہمیں لاؤ کے دینی ہے اب یہ نہیں بتا دیتے ہیں ریفرنسز نکال کے دینی ہے کہ یہ law ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا 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 اور اس پر سائٹیشن لاؤ کے دیں میں نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ شروع میں پہلے پتہ نہیں تھا سائٹیشن کیا ہوتی ہے تو یہ پروفیشن یہ ہے کہ اس بہت اچھے سبردست پروفیشن ہے اور بڑا کامیاب پروفیشن ہے میرے حساب سے کیونکہ یہ صرف یہاں تا ختم نہیں ہوتا یہ آپ کو بہت ساری ڈیفرنٹ فیلز میں لے کے جاتا ہے اگر ایک انسان پولٹکس میں جانا چاہے وہ وہاں چلا جاتا ہے آگے جوڈیشری میں جانا چاہے وہاں چلا جاتا ہے مطلب یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے یہاں پہ ختم نہیں ہوتا اور جس میں لوئر رہنا ہے وہ لوئر رہتا ہے اس کے ساتھ آپ ہر چیز سیکھتے ہیں بتاتے ہیں بات یہ کہ یہ سٹرگل بہت مانگتا ہے محنت بہت مانگتا ہے تو اب جیسے اب ٹائم پہ صبح جاتا تھے ہم سات آٹھ بجے پہنچ جاتے تھے آٹھ بجے کورٹ سٹارٹ ہو جاتی گئے اور پھر اس کے بعد آفیس اور آفیس افارگ ہوتے تھے رات کے نو دس بج جاتے ہیں شروع کی ٹائم ہوتے ہیں آپ کو پڑھاتے ہیں بٹھاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو سکھاتے ہیں بٹھا کے اور آپ کو خود بھی اپنا انپوٹ دینا پڑھتا ہے کہ میں سیکھنا چاہ رہا ہوں یہ چیز تو آپ ان کو بتاتے ہیں تو تب وہ آپ پہ انٹرس دیتے ہیں آپ کی سینئرز آپ کو بتاتے ہیں سکھاتے ہیں اور لیگل لینگویج کا بتاتے ہیں کس طرح یوز کرنی ہے تو پھر اس کے بعد اس طرح آپ کو اکلے کے جاتے ہیں محم آپ یہ بتائیں کیا ایسے دو شخصیت کے انگریڈینٹس ہونے چاہیے کسی بھی لڑکی میں یا لڑکے میں جو آپ کہیں گی کہ یہ پرسنیلیٹی ٹریٹس بڑے ضروری ہیں ایک اچھا لائر بننے کے لیے اور سیمی قویسٹن ڈیو آنسو مجھے جو لگتا ہے کہ ایک تو آپ کا ریڈنگ کا جو اسپیکٹ ہے کیونکہ لائر ایسا پروفیشن ہے جو آپ کی بہت زیادہ ریڈنگ ڈیمانڈ کرتا ہے جساں سے بجی نے بات کی کہ آگے بہت سارے کریئرز میں کنیکٹڈ ہیں اس کے علاوہ جب ہمیں کیس پہ کام کرتے ہیں کہ اگر وہ ہارٹ کا ڈاکٹر ہے تو اس سے کوئی سپوز نیگلیجنٹ ہویا یا کچھ بھی ہم نے وہ سب کر لیا انجینئر کا آیا ہم نے انجینئرنگ پوری پڑھ لیا کسی کا بھی یہ چیز ایک ایسا پروفیشن ہے جو میں ریڈنگ کا ایسپیکٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو کین ریڈر ہونا پڑتا ہے اور وہ سیکھنا پڑتا ہے آپ کو کام کے لیے کہ نہیں بس ہم کرنے کو تیار ہیں کیونکہ وہی لگن ہے آپ کے دماغ میں کہ ہم نے سیکھنا ہے اور ہم نے جیتنا ہے تو جیتتے ہوئے آپ بہت سا ہی چیزیں سیکھ لیتے ہو جیسا کہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک انجینئر کے case پہ کام کر رہی تھی تو مجھے وہ road construction تک پتا چل گئی تھی کہ کیسے ہوتی ہے دوسری جو چیزیں کبھی بھی بچے کو ہم نہیں روک سکتے کہ یہ نہیں آپ کرو گئے ہیں ہم ان کو فیرد نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو یہی کرنا ہے یا بڑے ہو کے آپ کو یہی بننا ہے ایک ایمپورٹن پرسنیلیٹی ٹریٹ جو بچوں کا ہوتا ہے کہ آپ کی بولنے کی آرگومنٹیٹیف جو چائل ہوتا ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے وہ کریئر میں بہت فلورش کرتا ہے اس طرح کے کریئر میں کہ آپ اکثر بچے ہوتے ہیں ماں باپ سے بات منوانے کی ان کے اندر وہ خاصیت ہوتی ہے کہ نہیں بس مجھے چاہیے تو بس مجھے چاہیے یہ چیز مجھے چاہیے پرسنیلیٹی ٹریٹس پرسنیلیٹی ٹریٹس یہ ہے کہ لائر بننے کیلئے جب آپ پریزنٹیشن بہت ضروری ہے کیونکہ جیسے اگر ایک چیز آپ پریزنٹ ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ لاک کرتی ہے ہماری پیشے میں آپ کو ہر چیز پریزنٹ کرنا ایک طریقے سے آنا چاہیے جب آپ پریزنٹ کر دیں کیونکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے لوگ پتا ہے سب پتا ہے میں جاتا ہوں آپ پریزنٹ نہیں کر پاتے آپ اس کو بس جج کو آپ سمجھا دیں کہ یہ لوگ ہے یہ سائیٹیشن ہے باقی فیصلہ اس پر جس طرح وہ فیصلہ کرتے ہیں مطلب پریزنٹیشن is the main ingredient ٹھیک ہے اور دوسرا صبر کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پیشنسلی ویٹ ہم کہتے ہیں کہ ابھی بات کرنی ہے اور دوسرے لوئر بول رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں نی 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 میں نے بھی بولنا ہے وہ ہمیں تھوڑا سا پیشنس رکھنا پڑے گا کیونکہ ان کو بھی اچھا لگے گا کہ ہم پیشنس سے طریقے سے سمجھا رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو بس یہ دوسرے پیشنس سے آپ بہت سارے پوائنٹس پکڑ لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں ہوت ہیڈ رہ کے چلیں گے جو کہ میرا مسئلہ ہے وہ نہیں پکڑ آپ اپنی بات بس من مانے کے چکر میں ہوتے ہیں لیکن پیشنس سے آپ اگلے کی وہ جو لوپھول دوتے ہیں اس کی بات میں وہ پکڑ کے آپ اسی کو پکڑ کر اس نے آپ کا وجہ نے ہاتھ پکڑا بہتا ہے کہ مہم آرام سے آرام مہم پانی پیو پانی پیو پانی پیو ایسا ہوتا ہے اس نے میرے ساتھ کیا میں نے ان کے ساتھ کیا ایسا اکثر ہوتا ہے اور کبھی کبھار جب اگر وجہ کے آگیومنٹس اگر ہم نے دیس ڈیوائٹ کی ہوتے ہیں وجہ کے آگیومنٹس ہوں میں کانسٹنٹ تھی کہا میں یہ بولاں یہ بولاں یہ بولاں پوائی رہ گیا یہ باتیں ضرور ہوتے ہیں اور جو دن میرے آگیومنٹس ہوں وجہ صرف آچھے خموش رہے بولے دوگلے بولے دوگلے بولے دوگلے کہا جسرہ بھی آپ نے کہا ہے کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنے کیا نہیں کبھی ایسا سوچا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے ہوگا کھڑے ہو جائیں گے تب کیسے ہوگا وہ تو روز رات کو گھر میں ہے کہ کیا ہوئے گا اور ہمیشہ کی طرح میں ہی جیتی ہوں ساہر ہے جیتنا دینا پڑتا ہے اس نے تو ان پندرہ دن میں شروع میں پندرہ دن دوسرے دن میں اس نے ہار پہلی مان کے یہی بات ہے یہ وہ میچ ہے جو شروع ہونے سے پہلی مطلب فکس ہو چکا ہے آپ کو انٹریسٹنگ بات بتاؤں کہ میں نے بچپن سے مطلب یہ میری ریلیٹیو سب کو پتا ہے میں نے تہیا کیا وکیل سے ہی شادی نہیں کرنی نہیں کرنی میں نے نہیں کرنی وکیل سے شادی اور دیکھیں ہے نا کیوں کیوں یہ سوچا تھا مجھے ہوتا تھا کہ لڑائیاں بہت ہوتی ہیں کہ سیم پروفیشن ہے کمپیٹیشن آ جاتا ہے یہ چیز ہے وہ چیز ہے اور تھانک فولی کہ وجی نے ایسی چیز نہیں میچ میں آنے دی کبھی بھی ورنہ تم نے تو پوری کوشش ہے دلو جان سے اچھا توڑا سر وجی یہ بتائیں کہ کیا ابھی بریک میں اصل میں آپ ایک بڑی انٹریسٹنگ پوائنٹ کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں اجازت بھی نہیں ہے کہ میاں بیوی مخالف فریق کا کیس لکھا ہے اس کے ذرا ڈیٹیل بتائیں میاں بیوی اور یا ایک فرم میں پارٹنرز ہوں بھی شک یہ دو لوگ جو ہیں آپس میں نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے کلاف کیس کیوں اس کی وجہ ہے کیونکہ وہ conflict of interest آ جاتا ہے کیونکہ ایک اپنے client کو defend کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہے گا کہ کوشش کرے گا کہ میں ہار جاؤں تو فائدہ تو فرم کوئی ہے نا ایونچلی دونوں میں سے جو بھی آئے گا اچھا نہیں وہ تو ہوگیا میاں بیوی میں بھی یہ ہے کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ بات یہ کیونکہ conflict of interest ہے تو پارٹی یہ سمجھے گی کیونکہ you have to be very honest with the client آپ کو client کے ساتھ بہت honest رہنا پڑے گا آپ کو بتانا پڑے گا کہ she is my wife اور میں ان کا husband ہوں تو ان کو بتائیں گی کہ ٹھیک ہے کہ دوسری پارٹی سے یہ ہے لیکن اس طرح ہو نہیں سکتا مطلب وہ تو چیز گھر مطلب کہ آپ honesty سے لڑ رہے ہیں تو پھر آپ case لڑ رہے ہیں لیکن اس طرح نہیں اچھا پوری دنیا میں ایسا ہی تو وہ clients اگر wave off کر دیں نا conflict کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں تو تب آپ کر سکتے ہیں آپس میں آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں نہ صرف یہ lawyers کا یہ آپ کی اگر judges جو ہوتے ہیں judiciary میں آپ ایک والد اپنے بیٹے کا case نہیں لے سکتا ان کو recuse کرنا پڑتا اس case سے ایون اپنے دوستوں کے cases اگر آپ کے suppose یہ کل کو بن جاتے ہیں یا میرے suppose یہ دوست ہوں اور کل کو یہ elevate ہو جاتے ہیں جج بن جاتے ہیں تو پھر یہ میں خود بھی court میں اوپن court میں کہہ سکتی ہوں کیونکہ جب case چل پڑے اور اگر کوئی اور پارٹی کا بندہ کہہ دے کہ یہ تو باعث ہے انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے کہ کہیں تو کہیں تو یہ problem آتی ہے لیکن آمنے سامنے فریق کے طور پر کھڑے ہونے بھی یہ ہے کہ وہ case ہو کے آخری دن صبح ناشتے میں محم نے کہا آج خبردار تم نے میرے خلاف اچھے ارگومنٹس تھی میں نہیں جیتا مجھے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اس طرح کبھی پریشر بھی تو یہ زیادہ پریشر ہے یہ پروبلم زیادہ ہے یہ نہیں میں کر سکتی وہ جو آپ آرگومنٹ بات کر رہے وہ ہوتا ہے جب ہم case بنا رہے ہوتے ہیں یہ ایک پوائنٹ کرتی ہے میں دوسرا پوائنٹ بتاتا ہوں پھر ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میرا پوائنٹ کیوں صحیح ہے پھر یہ بتاتے ہیں کہ میرا پوائنٹ کیوں صحیح ہے بہنٹ بہنٹ بھائین بہنٹ بھائی دو بہنٹ بھائنٹ بھائی دونوں لاوئر ہوں ایک آ سکتے ہیں اور الگ فرم میں ہو بھیجھر الگ فرم میں ہو بھیجھر لیتا ہی اس کی اجازت میرا بی بی کی اجازت میں نے ایسا دیکھا بھی ہے آئے ہیں دو بھائی بھائی آپس میں لیکن دونوں ڈیفرنٹ فرمز پہ تھے دونوں آئے تھے آمنے سامنے کبھی آپ لوگ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے کیس تیار کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں وچھلی گل آپ کو پتا ہے کہ بندہ گڑ بڑ ہماری مطلب کسی کا کیس لڑنا جبکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کبھی ایسا ہوتا ہے لیگل ایتکس میں ہوتا ہی ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی آپ کے پاس آجے جس نہ ایک ڈاکٹر کبھی بھی پیشنٹ کو ڈنائے نہیں کر سکتا کہ اس کو ٹریٹ نہیں کرے گا ہمیں بھی لیگل ایتکس میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آجے آپ کبھی ڈنائے نہیں کر سکتے وہ تو آپ کا کلائنٹ ہے اس کو حق ہے چاہے وہ مرڈر کا کیس ہے کوئی بھی کیس آپ نے نہیں but usually of course that is لیگل ایتکس لیکن ہم اکثر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو صحیح پارٹی ہے cases بھی ہمارے تک گو ہی تک پہنچتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس خراب cases آتے ہیں تو ہم ڈنائے کر دیتے ہیں لیکن ایسی اگر ہمیں بیچ میں پتا بھی ہو تو ہم کہتے ہیں اپنے کلائنٹ سے کہ بات ہمیں ساری سچ بتا دیں بکوز تاکہ کل کو جو ادر سے ہمیں پتا چلے گی پھر ہمارے لیے defend کرنا آپ کو مشکل ہو جائے گا پہلے سے آپ کو clear cut ہمیں چیز بتانی ہے کہ کیا ہے تاکہ ہم آپ کو اس حساب سے defend کر سکیں ایسی انفرسٹنگ زندگی ہے نا 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 سوریز اور وہ ساری چیزیں ایسی و تو صرف خاص محصمت ہو کیا تھا غیرانے لیکن کوئی ایک ایس جیتے ہیں اور آپ نے کہا کہ بس آج تو ایک جشن کا سما ہوتا ہے ہم یوزلی ایک ایس جیتے تھے تو بس ہم سیلیبیٹ کرنے مری پر چلے گے مری چلے گے کھانے پر اپنے خرچے بھی اپنے خرچے یہ ضروری تھا پوچھا ایک بار گیا ہوا تھا کہ ایک سٹے اپلیکیشن لگی تھی اور میرے آرگیومنٹس تھے اور اسے میں بہت سخت جو آگے جد صاحب تھے تو مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے تو جب وہ گرانٹ ہو گیا اور بہت امپوسیبل تھا وہ گرانٹ نہیں کرتے سٹے تو ابھی میں کوٹ روم سے باہر نکلی نہیں تھی اور میں نے انجا سے بہت سٹے مل گیا اور وہ دیکھ بجی کی یو نید تو سٹے کوائٹ ان کام ہم کوٹ میں ابھی بے باہر نکلو باہر نکلو باہر نکلو باہر نکلو بہت امپوسیبل تھا کیونکہ مشکل وہ جد صاحب بہت سخت ہیں تو اس لئے پھر ہمارے لئے تھوڑا وہ ہو گیا تھا میں تو نہ امید تھی اور میں ہر کے سے پرے نہ امید ہو جاتی ہوں وہ اپنے کیسے نہ امید ہی تھی جو بار بار میسج کر رہے تھی مجھے ہی تو م نے پروپوس کیا بھجی اور مہم خوش رہے آپ دونوں رائزنگ پاریسان is your family پی ٹی بی کی جانب سے بہت مبارک آپ کو شادی کی بھی اور بہت انفرسٹنگ combination ہے آپ کا as lawyers so کبھی آپ کو آپس میں کچھ مسلا ہو جائے اور جج کی ضرورت ہو تو فاتما بہت اچھی جج ہے فاتما بہت اچھی جج ہے کبھی کچھ ہو اور بھجی تم مجھے اپنا lawyer بنا لائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر تمہیں ہاری ہاری فاتما نے آپ کی بات مان لینی اور میں فاتما بہت 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 باری سب سے دونوں کی بات سنیں گی اور ان کے پہے مجھے کہ ہاتھ جواب کہہ رہی اللہ بسٹ خوش رہے آپ دونوں پیر رائزنگ پاکسار میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا بہت شکریہ زندگی کی رہی پھر ملیں گے خدا حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی